فوات شودری پاکستان تحریق انصاف کے راہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں جمہوریت ہے کسی تھرڈ ورڈ میں کسی مسلم ملک میں اس قسم کی شاندار روایت کا آغاز نہیں ہوا جو آج پاکستان نے کیا ہے جہاں پر جمہوریت میں پاکستان کی عدالتوں نے ایک وزیراعظم کو اکاؤنٹیبل کیا ہے ایک وزیراعظم سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے اور اس کے بچوں کے اساسے اربہ روپے میں ان کے دور اقتدار میں کیسے بڑھے اور آج کا دن پاکستان کی فتح کا دن ہے آج کا دن پاکستان تحریق انصاف کی فتح کا دن ہے ججمنٹ میں میں صرف آپ کو بتا دوں نواز شریف صاحب دس سال کے لیے نا اہل ہو گئے ہیں کیپٹن صدر کے سانگدار کی اوپر ڈیکلیریشن نہیں ہے ان کے لیے الیکشن کمیشن میں جانا پڑے گا نو ریفرنسز سپریم کورٹ نے اوپن کیے ہیں نیب کورٹ راولپنڈی میں دائر کرے گی نیب اس کے علاوہ جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپلیمنٹری ریفرنسز بھی آئیں گے اس کے علاوہ جالی دستاویزات جمع کر آنے کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے اور چھے ماہ کے اندر یہ فیصلے ہونے ہیں سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی مقرر کی گئی ہے اور اس طرح سے پاکستان میں جو سفر عمران خان کی قیادت میں ہم نے شروع کیا اس اکاؤنٹیبلیٹی کا آج اس کا نقطہ اروج ہے انشاءاللہ باقی بھی نہیں بچیں گے آپ فکر نہ کریں اور کابینہ بھی ڈیزولو ہو گئی ہے آپ کے سامنے جو منسٹر انفرمیشن آئیں گی اب سابق وزیر ہے تو تمام وزراجوں ہیں وہ بھاگے اور جو بھاگ رہے ہیں ہم ان کو بتا دیں کہ ہم انہیں پاتال سے بھی واپس لے کی آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمال میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ دس سال کے لیے نواز شریف کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے